شیئرمن پی ٹی آئی کی خلاف سائفر کیس اٹک ڈسٹک جیل میں سماد شیئرمن پی ٹی آئی کے جیوڈیشل ریمان میں 26 ستمبر تک توسی کر دی گئے جج ابو الحسنان زلقرنین نے سماد کی سماد کے آغاز پر شیئرمن پی ٹی آئی کی حاضری لگائے گئے سائفر کیس میں شاہ محمود پوریشی کے جیوڈیشل ریمان میں 26 ستمبر تک توسی جیوڈیشل کامپلیکس میں شاہ محمود اور عدالتی عملے میں مقالمہ جج صاحب جیل سماد کے لیے گئے ہیں عدالتی عملہ نے آگاہ کر دیا آج شیئرمن پی ٹی آئی کے کیس کی سماد ہے آپ کی درخواستے زمانت پر سماد کل ہے کوئیتاوی انٹیلیجنس بیورو کی اطلاع پر انتظامیہ کا بڑا ایکشن گودام پر شاپے کے دوران چینی کی چھ ہزار سے زائد بوریاں بھرامت کر لی گئیں مالیت پانچ کروڑ بنتی ہے گودام کو سیل کر دیا گیا فیسکو کی بجلی چوروں کے خلاف مہم فیصل آباد میں مزید 128 افراد کی بجلی چوری پکڑی گئی سات روز میں پکڑے جانے والے افراد کی تعداد 452 ہو گئی پانچ کروڑ 36 لاکھ سے زائد کے جرمانے آئے دریکٹ تارے لگا کر بجلی چوری کی جا رہی تھی حکومتی کریک ڈاؤن کے بعد دولر کی قیمت میں مسلسل کمی انٹر بینک میں ایک روپیہ 49 پیسے سستہ 298 روپیہ 50 پیسے پر ٹریڈنگ جاری نواز شریف 21 اکتوبر کو پاکستان آئیں گے لندن میں بڑے بھائی سے ملاقات کے بعد شاہباد شریف نے تاریخ بتا دی کہا پاکستان کے ترقی کا سفر 2018 کے الیکشن کے بعد توڑا گیا نواز شریف کی واپسی سے ملک دوبارہ ترقی کرے گا پورا ملک ان کی واپسی کا منتظر ہے پاکستان آمد پر فقید المثال استقبال کیا جائے گا مزید کہا ہم نے آئینی مدت پوری کر کے اسمبلی تحلیل کی انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے کراجی کے علاقے گلستان جہر بلاک سولہ میں نامعلوم افراد کی فائرنگ جامعہ ابو البکر الاسلامیہ کے محتمی مولانا زیاء الرحمن جامحہ موٹسائکل سواروں نے ٹارگٹ کر کے سر میں چار گولیاں ماری ہیں اور فرار ہو گئے آئی جی سن کا واقعہ کا نوٹس ایس ایس پی ایسٹ سے رپورٹ طلب کر لی جائے وقوع سے نائن ایم ایم کے چار اور تیس بور کے ساتھ قول ملے مولانا زیاء الرحمن کو پاک میں چہر قدمی کرتے وقت نشانہ بنایا گیا رانی پور، فاطمہ، قتل قیس، خیرپور اور کراچی پولیس کی کاروائی ایف آئی آر میں نامزد ملزمہ ہینا شاہ اور اس کے والد خیاض شاہ کی گرفتاری کے لیے بھائی نیاز شاہ کے گھر پر شاپا کوئی گرفتاری نہیں ہوئی ایس ایس پی سمی اللہ کا کہنا ہے خفیہ طلب پر کاروائی کی اگر ملزمان خرار ہونے میں کامیاب ہو گئے جلد گرفتار کرنے گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک پر کلک کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے